نمشکار دوستوں میں ان کو روپاد کیا ہے سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شیئر مارکیٹ اینالیسس میں یہاں آپ سبی کے ساتھ بات کرنے والا ہوں جی ٹی ایل انڈسٹریز کے سٹاک کے بارے میں شیئر کو لے کر کافی کمنٹس آئے ہیں میرے پاس تو شروع کرتے ہیں اس سٹاک کو جو بھی چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے اس سٹاک کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے نیوز وغیرہ چیک کرنے ہی کوش کری میرے کو نہیں ملی نیوز میں نے کمپنی کی ڈیریکلی بی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا گا دیکھا کی کمپنی نے کیا کوئی اناؤنسمنٹ کری ہے تو ایک اناؤنسمنٹ جرور دیکھئے جو میں آپ سبی کے ساتھ اس ویڈیو کے مادیم سے ڈسکس کروں گا اور وہ اناؤنسمنٹ پوسیٹیو ہے پھر بھی سٹاک کا پرائز ٹوٹ رہا ہے تو کمپنی کے فائننشیل سے لے کر کمپنی کے فنڈامنٹلز تک اور کمپنی کی لیٹیسٹ نیوز سے لے کر وولیمز تک سب کچھ کوشش کروں گا آپ سبی کے ساتھ اگلے پانچ منٹ میں ڈسکس کر دوں ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کی اس سٹاک کو میں کور نہیں کرتا ہوں اور میں کوئی بائیس ایل کی بھی بات نہیں کروں گا اس ویڈیو میں کیول ور کیول آپ لوگ کے کمنٹ سے تو میں نے چیک کر آ جو چیزیں میرے کو ملی ہیں وہ میں آپ سبی کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو کمپنی کا شیئر کا پرائز آج 20% کریش ہو گیا آئی دنگ اسی لیے سب سے زیادہ اس سٹاک میں ہلہ بچا ہے اس سٹاک کی بات کریں تو یہ 20% تو کہنے والی بات ہے اوپر لگ بگ 28 فیبری کو 266 کا لیبل تھا اس کے سامنے 193 پہ آ گیا ہے تو اوپر سے دیکھوں میں تو 25-30% سٹاک چلا گیا ہے چھ مہینے کی بات کروں تو ابھی یہ نیگیٹیو میں آ گیا ہے 10% لیکن ایک سال میں ابھی بھی اس سٹاک نے 24% کے ریٹنز دی ہے وہیں دو سال میں 72% کے ملٹی بیگر شیئر ثابت ہوا ہے 2022 سے لے کر ابھی دک دیکھوں تو 100 روپے کا شیئر تھا 300 کا ہو گیا انویسٹرز نے کہا رہے یہ اس سے وڑی ہے کیا ہے پیسہ بننا ہے دبا کے کسی واہو پہ خرید لو پھر ویلیویشن میٹر کرتے ہی نہیں ہے اور سٹاک میں دبا کے خریدداری کری تھی ابھی میں آپ سبی کے ساتھ ڈائریکٹلی چلتا ہوں اس کمپنی کو ایسی دکھ رہی ہے نہیں پہلے کبر کرتے ہیں کبر کو تو بی ایسی کی ویب سائٹ پہ میں آ گیا ہوں اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھئے جی ٹی ایل انڈسٹریز turns net debt free and announces steps towards timely delivers of dft line اور یہ second march کی ہے کوئی زیادہ پرانے نہیں ہے اور اس سے نہیں کوئی ہے ہی نہیں update بی ایسی پہ تو بی ایسی پہ تو نہیں ہے اب اس کے بعد report آ رہی ہے فالتو کی چیزیں آ رہی ہیں وہ میں کہنی سکتا ابھی میں یہاں پڑھوں تو company نے update دی تھی net sorry term net debt free the company has repaid the outstanding term debt of approximately rupees 360 million has become a term and net debt free company تو جو ان کا term debt تھا وہ انہوں نے totally repay کر دیا اور debt free ہو گئے ہیں 360 million یعنی 36 کروڑ روپے کا جو کرج تھا term debt جو تھا وہ انہوں نے pay کر دیا ہے implementation of dft technology the company is on track with its earlier announced capex plan with the initiation initiation of the dispatch and timely deliver of dft machines in upcoming week before the closure of q4 fy24 company کہہ رہی ہے کہ یہ جو ان کا آگے capex plan تھا اور جو supply کرنا تھا وہ یا تو یہی quarter میں یا پھر اگلے quarter میں complete کر دے گی تو company کی اس میں تو میرے کو کچھ بھی negative دکھنی رہا ہے اس میں جو یہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ بھی negative نہیں تھا میں آپ سبھی کے ساتھ بھی screen پہ discuss کر دوں گا اس کو آپ بھی easily check کر سکتے ہیں پورا کا پورا data اب میں company کا directly screener پہ آگے ساری details چیک کرنا چاہوں گا کہ کچھ negative positive یا پھر ریسے stock میں کیا ایسا چل رہا ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے ایک سیبی کی طرف سے action ضرور ہوا ہے جو میں آپ سبھی کے ساتھ discuss کروں گا میں بھی اس کی وجہ سے گر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے small cap micro cap companies ٹوٹ ہی ہیں اس کی وجہ سے 20% stock cracks ہوا ہے gtl infralimited is an integrated manufacturer and supplier of steel tubes pipes allied product with manufacturing facilities in india 3300 crore کا market cap ہے return on return on capital employee دونوں اچھے ہیں book value 28 کے جس کے سامنے 200 روپے پہ trade کر رہا ہے تو سستہ تو نہیں دکھا ہے یہاں پہ اگر میں PE compare کروں تو PE بھی باقی کی metal company سے تھوڑا بڑھا ہے اچھا یہ metal company metal steel pipe company ہے اور steels کو لے کر i think brokerage houses تھوڑا negative ہو رہی ہیں اگر میں company کا profit دیکھوں تو وہ بھی اچھا ہے بڑھی رہا ہے continue بڑھ رہا ہے خراب تو دیکھو دوستوں کچھ مل نہیں رہا literally کیونکہ TTM basis پہ 64% کی growth ہے compounded profit growth اور stock کا price कیوال 20% بھاگا ہے اگر 5 سال کی بات کرو تو 22% کی growth ہے اور share کا price 71% بھاگا ہے تو یہاں تھوڑا زیادہ بھاگا ہے اگر 3 سال کی بات کرو تو 108% کی profit growth ہے اور stock کا price 80% بھاگا ہے تو یہ neutral ہے اگر company کے reserves کی بات کریں تو وہ 443 کروڑ ہیں اور borrowings 57 کروڑ کی ہے اس میں بھی company نے 36 کروڑ کا debt پہ کر دیا ہے تو یہ کم ہو جائی گا آپ کے لئے term debt تو ختم ہوئی گیا تو یہ اگلے quarter میں اپڈیٹ ہو جائے گا share rolling pattern میں 54% promoters کے پاس ہے جو کی گھٹا ہے 2% تو یہ چھوڑا سا negative ہے آگے اور interesting part یہ ہے کہ ہر company 3 مہینے بعد update دیتی ہے انہوں نے 2 مہینے میں update دیا اپنی share rolling pattern کی یہ interesting ہے FIIs کا stake بڑھ کر آیا اور کافی interesting بڑھا ہے public کا اچھا خاصا stake ہے 41% جو کی میں اچھا نہیں مانتا ہوں public میں کچھ بڑے نام بھی ہیں جو کی 57% own کرتے ہیں 35% something public کے پاس ہے stock میں دیکھا جائے تو کچھ negative مل نہیں رہا ہے literally اور یہ stock کیوں ٹوٹ رہا ہے اس کے پیچھے کا reason بھی نہیں ہے بٹ ایک reason ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سیبی کی طرف سے ایک announcement آئی تھی کہ small caps میں تھوڑا سا سابدھان رہے ہیں اور mutual fund کو بھی یہ انعیت دی گئی تھی کہ آپ directly لمسم small cap میں نہیں لگوا ہوگے کیونکہ small cap کے valuation تھوڑے مہنگے ہو گئے ہیں آپ اگر notice کر رہے ہوگے آپ اگر SIP بغیرہ کر کے تو آپ لمسم لگانے کی کوشش کرو گے اگر small cap میں تو شاید آپ کا fund نہیں لے گا پیسہ کیونکہ سیبی کی طرف سے rules آ رکھے ہیں باقی company کے لیے اب بھی تک تو کچھ ایسا negative نہیں ملا ہے بٹ ایک چیز جرور کہنا چاہوں گا آج جو گراؤٹ ہوئی ہے بہت بڑے volumes کے ساتھ ہوئی ہے اور volumes stock میں falling کے سامنے ہی آئے ہیں تو تھوڑا سا یہ سافدھانی کا وشہ بنتا ہے باقی stock میں کچھ خراب ہی نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہے تو دیکھیں آپ stop loss جرور لگا لیجی جو بھی آپ کا label ہے سہی سوش سمجھ کر values in terms میں بھی ایسا کچھ خراب نہیں دکھ رہا ہے 36 کے PE پہ یہ 36 بھی نہیں ہے in fact 30 کے PE کے آس پاس ہے سب کچھ ٹھیک ہی دکھ رہا ہے بٹ شیئر کا پرائز گر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اندر ہی اندر پکھرا ہوگا hope آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گی thank you so much for watching this video have a great day guys